جاندار زمین کے کون کون سے کرروں میں پائے جاتے ہیں جاندار زمین کے فضائی کررے، آبی کررے اور ہجری کررے میں پائے جاتے ہیں ان تینوں کرروں کو ملا کر ہم حیاتی کررہ کہتے ہیں زمین پر مختلف مقامات کے جگرافیائی حالات میں بہت زیادہ فرق پائے جاتا ہے ان مختلف حالات میں بھی جاندار زندہ رہتے ہیں ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں جانداروں میں ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس لیے مختلف قسم کے جاندار باقی ہیں نبتات میں تنوہ ہمارے اطراف کئی مقامات پر الگ الگ قسم کی نبتات پائی جاتی ہیں کچھ نبتات گھاس کی طرح چھوٹی تو کچھ اونچی ڈیرے دار ہوتی ہے کچھ نبتات پانی کے اندر تو کچھ سطح پر تیرتی نظر آتی ہیں ریگستان میں بھی ہمیں کچھ نبتات نظر آتی ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ہی قسم کی نبتات میں بھی ہمیں تنو نظر آتا ہے جیسے گلاب کی مختلف قسمیں مختلف ذائقوں کے عام چاول یا گہوں کی مختلف قسمیں کچھ نبتات میں تو جڑ تنا یا پتے نہیں پائے جاتے وہ عام نبتات سے مختلف ہوتی ہیں آئیے ہم نبتات میں تنو کے متعلق معلومات حاصل کریں جو نبتات سورج کی روشنی میں اپنی گزہ خود تیار کرتی ہیں انہیں خود کفیل نبتات کہتے ہیں مثلا جاسندی، انار، سادہ بہار وغیرہ کچھ نبتات جیسے فپوند، تاک، امربیل اپنی گزہ دوسرے پودوں سے حاصل کرتی ہے اس لیے انہیں غیر کفیل نبتات کہتے ہیں سوراہیہ پودا جیسی نبتات کرم خور ہوتی ہیں نبتات کی ساخت عام طور پر نبتات کے دو حصے ہوتے ہیں نبتات کے اوپر کا حصہ تنا زمین کے اندر والا حصہ جڑ نبتات کے اہم حصے جڑ، تنا، پتے، پھل اور پھول ہیں افضائش نسلی کے لیے ان میں پھول آتے ہیں جو بعد میں پھل میں تبدیل ہوتے ہیں ان پھلوں سے بیج حاصل ہوتے ہیں ان بیجوں سے نیا پودا تیار ہوتا ہے جڑ یہ مٹی کو تھامے رکھتی ہے پودے کو سہارا دینا زمین سے پانی اور گزائی مادے جزب کر کے اوپر پہنچانا جڑ کے افعال ہیں گاجر مولی میں جڑ گزہ کا زخیرہ کرتی ہے جڑ کی دو قسمیں ہیں اصل جڑ اور ریشہ دار جڑ تنا نبتات کی اوچائی اور ساخت کا انہیسار تنے پر ہوتا ہے تنا گزہ کی تیاری گزہ کو پودے کے مختلف حصوں تک پہنچانا گزہ کا زخیرہ کرنا اور کچھ نبتات میں یہ افضائش نسل کا عمل انجام دیتا ہے اس کے علاوہ وہ نبتات کے دگر حصوں کو سہارا دیتا ہے پتے پتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں گزہ کی تیاری میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں پتے دو قسم کے ہوتے ہیں مفرد اور مرقب پھل پھل مختلف ساخت کے ہوتے ہیں پھلوں میں ایک یا ایک سے زیادہ بیج ہوتے ہیں سیم بٹانے مٹر کی پھلیاں پھل ہی ہیں پھول یہ نبتات کا خوبصورت حصہ ہے وہ لمبے یا چھوٹے ڈنٹھل کے ذریعے تنے سے جڑا ہوتا ہے پھول کا مقصود رنگ اور ساخت ہوتی ہے یہ افضائش نسل کا اہم وسیلہ ہے